موزد سامین وقالہ نے پی آئی سی پر حملہ کیا تھا جس کے بعد پنجاب انسٹیٹویشن آف کارڈیالوجی میں حالات کشیدہ ہو گئے تھے پنجاب انسٹیٹویٹ آف کارڈیالوجی پر وقالہ کے حملے کی اصل کہانی سامنے آگئی سینئر صحافی سمی ابراہیم کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ فوری طور پر پیچ نہیں آیا بلکہ اس کے پیچھے بھی سیاست ہے سمی ابراہیم کا کہنا ہے کہ چند روز قبل کچھ وقالہ کا ڈاکٹرز کے ساتھ جگڑا ہوا تھا اب لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کا الیکشن ہے اور لاہور ڈسٹرک بار اسوسییشن کا بھی الیکشن ہے لاہور بار اسوسییشن کے دو امیدوار ہیں جن میں ایک رانہ صاحب بھی شامل ہے جن وقالہ کی ڈاکٹرز کے ہاتھوں پیٹائی ہوئی وہ رانہ صاحب کے چیمبر میں کام کرتے تھے اس ایشو کو لاہور بار اسوسییشن کے انتہاب کے لیے استعمال کیا گیا ڈاکٹرز وقالہ کے مابین لڑائی کی ویڈیو نے متعلقہ میدوار کی شہرت پر اثر ڈالا ہے وقالہ کی جانب سے پی آئی سی پر حملہ اس پوزیشن کو بہتر بنانے اور دوسرے امیدوار کے ساتھیوں کو یہ بتانے کے لیے کیا گیا کہ ہمارا میدوار لیڈر ایسا نہیں ہے کہ وقالہ کے حقوق کا تحفظ نہ کر سکے موزد سامین وقالہ نے پی آئی سی پر حملہ کیا تھا جس کے بعد پنجاب انسٹویشن آف کارڈیالوجی میں حالات کشیدہ تھے اب تک بارہ مریضوں کے جانب آق ہونے کی طرحات بھی ہیں جبکہ وقالہ کی جانب سے ہوای فیرنگ بھی کی گئی وقالہ کی فیرنگ کے بعد پولیس پچھے ہٹنے لگی اور وقالہ نے پولیس کی گاڑی کو بھی آگ لگا دی تھی پنجاب پولیس نے انسٹویشن آف کارڈیالوجی میں دعویٰ بولنے والے وقالہ کے حالات کریکڈون شروع کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق پولیس نے لاہور بار اسوسییشن کے صدر آسم چیما سمیت پندرہ وقالہ کو گرفتار کر لیا دوسری جانب پنجاب بار کونسل نے وقالہ کی گرفتاری کے لیے کل صبح بار میں اٹھتال کا بھی اعلان کیا ہے پنجاب بار کی جانب سے جاری اعلانیے میں کہا گیا ہے کہ صبح بار میں وقالہ عدالتوں کا بائیکارٹ کریں گے اور اتجاجی ریلیاں نکالیں گے موزت سامن یہ بات بھی واضح ہے کہ آج پنجاب انسٹویشن آف کارڈیالوجی میں وقالہ نے ہنگامہ آرائی کر کے ہسپتال کی اندر اور باہر تھوڑ پوڑ کی جس کے باعث تیبی امداد نہ ملنے سے آٹھ مریض جانباک اور متدد افراد زہمی ہو گئے گرینڈ ہیلتھ آلائنس کے چیئرمن ڈاکٹر سلمان حسیب کے مطابق سپورتشدد مظاہرے کے دوران آٹھ مریض اپنی زندگی کی بازی ہار گئے رپورٹس کے مطابق کئی مریض تشویشناک حالت میں تھے اور وقالہ کی جانب سے امرجنسی وارڈ میں گسنے کے بعد انہیں تیبی امداد نہ مل سکی جس کی وجہ سے مریضوں کے لوحاقین نے الزام آیت کیا ہے کہ حملہ آور وقالہ نے مریضوں کو لگے آگسیجن مارکس بھی اتار جبکہ آپریشن ٹیٹر اور آئی سی ایو کو بھی نشانہ بنایا محضرت سامین یہ معاملہ اس وقت شروع ہوا جب وقالہ نے الزام آیت کیا کہ وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں ینگ ڈاکٹرز کا وقالہ کا مزاق اڑایا جس پر انہوں نے سوشل میڈیا پر موہم چلائی تام ڈاکٹرز کے مطابق وقالہ کا ایک گروپ انسپیکٹر جنرل کے پاس گیا تھا اور انہیں کہا تھا کہ وہ ڈاکٹرز کے حلاف ایٹی اے کی دفعہ سات کے تحت مقدمہ درج کریں گے تام ان کا کہنا تھا کہ آئی جی نے اس معاملے پر مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا آج وقالہ کی بڑی تداد مبینہ ویڈیو کے حلاف مظاہرے کرنے کے لیے پی آئی سی کے بایر جمع ہوئی تام اتجاج پر تشدد ہو گیا اور وقالہ نے پہلے ہسپتال کے داہلی اور ہارجی راستے باندھ کر دی وقالہ ہسپتال کے گیٹ توڑتے ہوئے ہسپتال میں داہل ہو گئے اور وقالہ نے نہ صرف ہسپتال پر پتر برسائے بلکہ ہسپتال کی امرجنسی کے شیشے توڑ دی پولیس نے مجھدیر وقالہ کو منتشر کرنے کے لیے آسو گیس کا استعمال کیا اور لاتھی چارج بھی کیا پولیس نے کچھ وقالہ کی گرفتاری بھی کی ہے جس پر وقالہ نے سیول سیکٹری ایٹ کے اطراف کی سڑک کو بند کر دیا جا واقعہ پر عدد عمل میں مشیر اطلاعات فردوس آشکوان نے کا قلعہ قانونیت کو کسی صورت بدداشت نہیں کیا جائے گا قانون کی وردی پیننے والوں کو قانون کی پاسداری کرنا ہوگی ادھر پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی کی بگڑتی صورتحال پر وزیراعظم عمرانہ نے بھی نوٹس لیا اور وزیراعظم عمرانہ نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے چیف سیکٹری ایٹ پنجاب اور آئی جی پنجاب سے رپورٹ طلب کر لی وزیراعظم عمرانہ پنجاب عثمان بزدار بھی جو واقعہ کے وقت اسلام آباد تھے انہوں نے بھی پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی میں وقالہ کی جانب سے ہنگامہ آرائی کے واقعہ کا صحت نوٹس لیا انہوں نے سی پی اور لاہور اور سبائی سیکٹری ایلتھ اینڈ میڈیکل ایڈیوکیشن سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی وزیراعظم نے واقعہ کی تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے ہنگامہ آرائی کے ذمہ داروں کے حلاف قانون کے تحت کاروائی عمل میں لانے کے لیے ہدایت کی ہے مان بزدار کا کہنا تھا کہ کوئی قانون سے بالاتار نہیں امراض قلب کے حسبتال میں ایسا واقعہ ناکاول برداش ہے اور انہوں نے کہا کہ مریض کے علاج مالچے میں رکاورٹ ڈالنا غیر انسانی اور مجرمانہ اقدام ہے پنجاب حکومت ذمہ داروں کے حلاف سخت کاروائی کرے گی تو محضرت سامین امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو اپساند آئی ہوگی اگر ویڈیو اپساند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل بٹن کو دبالیں تاکہ ہارانے والی ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں